اس کے لیے سنا ہے کہ کچھ لوگوں نے سوال بھی کرنے ہیں اگر سوال ہیں تو بتائیں ورنہ ذکر لیں اور اپنی قسمت تازمائیں یہ کہتے ہیں کہ میدانِ محشر اسی زمین پر لگے گا یہ اوپر ہے یہ زمین تو ختم ہو جائے گی یہ جو تمہارے جسم ہے یہ تو یہی مٹی ہو جائیں گے پھر ان کو روح ہیں یہ یومِ محشر پر روح ہوگا ہے پھر ہوگا بردخ میں ہوگا علین میں ہوگا روح میں محشر کے بعد پھر نئے جسم دیے جائیں گے یہ جسم نہیں ہوں گے وہ ایسے جسم ہوں گے نہ جلیں گے نہ مریں گے اور جس حالت میں دیے جائیں گے اسی حالت میں ساری ہوں مریں گے جنت فردوز ہے ایک یہ عالم ہے اس کو ناسود بولتے ہیں اس کے بہت ہی اوپر بہت ہی اوپر چلے جاؤ پھر دوسرا عالم آ جاتا ہے جس کو ملکود بولتے ہیں جنتیں بھی وہیں ہیں آدم علیہ السلام بھی وہیں رہے تھے تو جنت فردوز پہلے جو جنت ہے آدم علیہ السلام خلد میں رہے تھے اس کے بعد دار السلام ہے اس کے اوپر ہے وہ اس سے بہتر ہے پھر دار القرار ہے پھر عدم ہے نعم ہے وہ اس سے بہتر ہے پھر ملاوہ ہے وہ ان سے بہتر ہے پھر فردوز ہے وہ جو سب سے بہتر ہے فردوس صرف عاشقوں کے لیے ہے عام آدمی کے لیے نہیں ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ جاری رہے گا جب کوئی مرتا ہے لوگ کہیں اللہ اس کو فردوس میں بیج دینا جب کوئی مرتا ہے لوگ کہتے ہیں اس کو فردوس میں بیج اگر مردی کو پتہ چل جائے کہ مجھے فردوس میں لے کے جا رہے ہیں یقین کرو وہ توبہ کرے وہ ادھر جائے ہی نہیں وہ تو عاشقوں کے جنت ہے وہ کیسے کیوں مردہ ادھر نہیں جائے جب سب سے اعلیٰ بھی جنت ہے یوم محشر میں حکم ہوگا ان عاشقوں کو جنت میں لے جاؤ کونی سون رہے جی نعرہ تکبیر آپ تمام حضرات جو اس طرف آئے ہیں نیچے بیٹھ دیں اپنی نشستوں پر سوالات کی جواب دے رہے ہیں بتائیں یوم محشر میں حکم ہوگا یہ جو عاشقین ہیں ان کو جنت میں لے جاؤ وہ کہیں گے ہم تو نہیں جائیں گے جنت میں کہ کیوں کہ ہم نے اتنا کچھ کیا پتے کھائے تیری خاطر جنگلوں مرے دنیا چھوڑا تو جنت کے لیے تھوڑی چھوڑا تھا جنت تو پوائنٹ نمازوں سے بھی مل جاتی ہے تو جنت کے لیے پھر کیوں تیرے لیے میں بھی تو جنت میں ملوں گا تیرا دیدار کیونکہ ان کو یہاں جو دیدار ہوتا رہا اس میں واسطہ تھا وہاں جو دیدار ہوگا وہ بغیر واسطے کے ہوگا اور اس بغیر واسطے کے دیدار کو وہ ترس رہے ہیں کیونکہ یہاں جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نکل ہوتی ہے نا اصل اوپر ہے نا جاتا ہے دل اس کو بھی دیکھیں جو اصل ہے حکم ہوگا دیدار بھی تو جنت میں ہوگا نا اگر یہاں دیدار دیا تو یہ سارے ہی مر جائیں گے وہ کہیں گے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے فضیل میں نیاز سب سے زیادہ اکرباز ہیں وہ کہیں گے ہم نہیں جائیں گے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو رسوں سے باندھ کے جنت میں لے جاؤ پھر ناری رسوں سے باندھ کے گسیٹتے ہو وہ ان کو فردوس میں لے جائیں گے جب وہ فردوس میں پہنچیں گے اللہ تعالیٰ سب مخلوقوں کو حروم ملائک کو حکم دے گا جاؤ ان کے دل بیلاؤ وہ آنکھ اٹھا کر اب بھی نہیں دیکھیں گے پھر حکم ہوگا جس کو جان پیاری ہے وہ فردوس سے نکل جائے اور ملائک سب بھاگ جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کو دیدار دے گا جب دیدار دے گا تو بہتر ازار سال کے لئے بھی ہوش ہو جائیں گے پھر جب اٹھیں گے کہیں گے ہل مزید پھر دیدار دے گا بہتر ازار سال کے لئے پھر گئے اس وقت یہ کہیں گے یہاں بھی پاگل وہاں بھی پاگل ایسا آدمی تمہارا میں سے کوئی اس جنت میں جائے گا تم تو اس جنت میں جاؤ گے جہاں ہو رہے ہوں گے مولوی ذکر کرنے کے خلاف کیوں ہوتے ہیں مولوی ذکر کرنے والے کے خلاف کیوں ہوتے ہیں یہ عضلی دشمنی ہے ان کی جو بھی درویش ہے مولوی نے ان کے اوپر فتوے لگائے غاؤس پاک کو بھی انہوں نہیں چھوڑا عزیز امامہ سہر عزیز تعالیٰ کی شہادت کا سبب ہے یہ انہی کے فتوے ہیں یہ انہی کے فتوے نے ان کی شہادت کا سبب اب جو شیطان ہے یہ دین اسلام کے دو پر ہیں زہر اور باطن شریعت اور طریقت دل اور زبان اب شیطان کیا کرتا ہے وہ شریعت والوں کو روکتا ہے کہ تُو نے نماز پڑھ لی یہ بھی تو ذکر ہے نا وہ ان کو روگ دیتا ہے ذکر سے اور ذکر والوں کہتا ہے کہ تُو نے ذکر کر لیا نماز میں کیا رکھا ہے ان کو نماز سے روکتا ہے ان کو ذکر سے روکتا ہے وہ یہیں پھر بڑھا رہے ہیں نا ایک پر سے زیادہ زیادہ مسجدوں کے چکر لگا رہے ہیں نا اور وہ جنہوں نے نمازیں چھوڑ دیں وہ جنگلوں کے چکر لگا رہے ہیں نا رب کو تو انہوں نے پایا جنہوں نے نمازیں بھی پڑھیں اور ذکر بھی کیا جنہوں نے زبانوں کو بھی پاک کیا اور دلوں کو بھی شاہد کیا یہ کہتے ہیں کہ روک اوپر چلی گئی تو قبر میں عذاب مردے کو کیسے ہوتا ہے یہ جو مخلوقیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا یہ قبر میں رہتی ہیں یہ جو عذاب ہوتا ہے ان کو ہوتا ہے یہ بھی ان کی معاون ہے روک اوپر ہوتا ہے ان کو عذاب قبر میں ہوتا ہے اور ان کا بقیدہ ان کو ہمزاد بھی بولتے ہیں اگر آپ نے ان کو نور بنا لیا تو پھر یہ قبر میں ولی بن گئی پھر عذاب کیا اگر آپ نے نور کی ان کو طاقت نہ دی نار کی دی تو پھر یہ جادوگر بن گئی پھر یہی مخلوقیں ان کو بدرو میں کہتے ہیں پھر یہ شیطانوں کے ساتھ مل جاتی ہیں پھر خلقِ خدا کو پھر نقصان پہنچاتی ہیں اگر آپ نے ان کو نہ نوری طاقت دی نہ ناری طاقت دی تب پھر یہ سب کمزور ہوتے ہیں ایک جگہ جس طرح چوزے ایک جگہ کٹھے ہو جاتے ہیں سردی میں یہ ایک جگہ مکس ہو جاتی ہیں پھر ان کو جو عذاب ہوتا ہے قبر میں ہی ہوتا ہے اس وقت تک ہوتا ہوتا ہے جب تک یہ پھر ختم نہیں ہوتے ہیں اللہ کا دیدار ولی دیکھنے سے اللہ کا دیدار ولی دیکھتے ہیں اللہ کا دیدار ولی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسا ہے اس کا وجود کیسا ہے تیرا شاہی نارا شاہی بہت شاہی بہت شاہی اس دنیا میں کئی ولی آئے دیدار والے اب جس ذکر کا وہ اسم کا ذکر کرتا تھا وہی اس میں نور آیا اور اس نور سے جو اس نے دیکھا اپنی 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 ا سنتے کیسے ہے ایک حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نہ انسان کو اپنی شکل پر بنایا ہے بقیدہ حدیث شریف ہے ایک دن اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ میں دیکھوں میں کیسا ہوں جس طرح میں کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے کہ میں اپنا حلیہ تو دیکھوں شیشے میں جب اللہ تعالیٰ کو خیال آیا میں کیسا ہوں دیکھوں تو سی سامنے اکس پڑا جو اکس پڑا وہ روح بن گئی جب وہ روح بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے جنبش جنبش لگائی ساتھ روحیں اور بن گئی وہ جو سامنے روح بنی تھی وہ روح حضور پاک کی تھی حال اللہ اب جیسا اللہ ایسا حضور پاک اب پھر وہ ساتھ سلطانے بھی ہیں جیسے حضور پاک ویسی وہ سلطانے بھی اب رہا سوال لوگ کہتے ہیں اس کی شکل ایسی تھی اس کی شکل اور تھی حضور پاک کی اور طریقے سے تھی یہ دنیا میں جو آئے نا یہ جو وجود ہیں ان کی شکلیں علادہ 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 ہیں لیکن ان کے اندر جو روح ہیں اللہ نہیں سمجھیں ان کی شکلیں ایک ہی ہیں بس تب کہتے ہیں کہ جب حضور پاک کو دیکھ لیا تو پھر اللہ کو بھی دیکھ لیا آپ اگر حضور پاک کو دیکھا صرف دو شخصوں نے دیکھا وہ جو اللہ والی چکل تھی ایک حضور تو اس کرنے نہیں دیکھا اور ایک حضور پاک صدیقہ نے دیکھا باقی ہاں اس دنیا میں کسی نے اس شکل میں نہیں دیکھا بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کونسی زبان میں مخلوق سے کلام فرماتا ہے اور آواز کیسی ہے آواز تو زہر ہے کہ بہت پیاری ہوگی وہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ایسی ہے اور وہ جو مخلوق سے بولتا ہے وہ سریانی زبان میں بولتا ہے سریانے زبان کو یا ولی سمجھتے ہیں یا فرشتے سمجھتے ہیں یا اللہ سمجھتا ہے دوسرے لوگ نہیں سمجھ لکھتا اس کی زبان سریانی ہے پیشتوں کی زبان بھی سریانی ہے اگر کچھ زاکر اپنے جگہ سے آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو کیسے یہ تو ایک ہوتا ہے جب زاکر بن جائے کشف تک پہن جائے تو رابطے ہوئی جاتے ہیں اچھا جی کہتے ہیں جی آپ کے فرمان کے مطابق وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے جس کا مرشد دور رہے کر اس کی خبرگیری کرے خبرگیری کا ثبوت وزاد سے بیان کریں خبرگیری ہے کہ مرشد اس کو اللہ اللہ میں لگاتا ہے اگر اللہ اللہ ایرانہ اس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس کو پہنچتا ہے اور وہ اس کو دیکھ بھی سکتا ہے اور محسوس بھی کر سکتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ دنیاوی تکلیف میں بھی پہنچے اور بھئی تمہیں عمالہ تک پہنچانے کے لیے ہے دنیا تک تو نہیں ہے دنیا تمہیں چھڑانے کے لیے ہے وہ تو سبحان اللہ تیرا شاہی میرا شاہی سبحان اللہ یہ تو بھاروالی خوبصورت کیوں لگتا ہے یہ تو اپنی اپنی مظہر ہے جی حضرت عزت 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 مظہر وہ تو کرن میں ہی سنائے جی کرن میں کرن شہر ہے ہاں جی شہر کا ایک فوجی جو گھر مسلم سے جاعت کرتا ہے شہید ہو قرآن کے روح سے وہ زندہ ہے اس کی اندر کی مخلوق تو جاگی ہیں جاگی نہیں وہ کیسے مرنے کے بعد زندہ ہے اب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص آج مسلمان ہو گیا کل جنگ کرتے کرتے شہید ہو گیا اس کو موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے روحوں کو جگھاتا وہ مخلوقوں کو جگھاتا جب موقع نہیں ملا میدان عمل تو یہ دانا اس کو یہاں موقع نہیں ملا اب وہ شہید یہ نا آپ کے کبھی کوئی مقام زیادہ حاصل نہیں کر سکتا جتنا مقام اس کو شہید کا ملا اتنا ہی ملا کیونکہ میدان عمل یہ ہے اب اس کو آگے پڑھانے کے لیے اس کی روح کو اللہ تعالیٰ پر نیچے رکھتا ہے اور وہ روح کسی ولی کی تعبیر میں دے دی جاتی ہے اور ولی پھر اس ولی کے ذریعے اس کے یہی مراتب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور جو ولی بن جاتا ہے اس نے روحوں کو جگھا لیا نا ولی اوپر چلا جاتا ہے اس کی باقی مخلوقیں دنیا میں کام کرتی رہتی ہیں ولی کا درجہ شہید سے اوپر ہے ہاں جی اور کہتے ہیں مرشد کا دیدار رب کا دیدار ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر تمہارا مرشد فنا فلہ والا ہے وہ رب کو دیکھتا ہے رب اس کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے سلطان صاحب نے فرمایا مرشد کا دیدار میں نے لک کروڑا حجان ہوگی وہ دیدار والا ہے تب ورنہ نہیں باتیں تو نہیں ہیں یہ بتائیں کہ جو نور ہوتا ہے اس سے تو کھانی کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ فرشتوں نے کبھی کھانا نہیں کھایا لیکن اگر حضور نور ہے تو پھر انہیں نے کیوں کھانا کھایا بات یہ نور ہے ان کے اندر ہی سارا نور ہے جسم تو بہشریت میں آیا ہے نا جسم تو بہشریت میں آیا ہے نا اندر کا نور ہے جس طرح وہ دو فرشتے تھے آروت اور ماروت جب ان میں نفس ڈالا گیا انسانی شکل میں نیچے آئے فیصلے کرتے تھے ایک جگہ ان کی دعوت پکائی گئی وہ دعوت کھانے کے لیے گئے تھے نا تھے تو نور تھے نا وہ نفس کے وجہ سے وہ دعوت کھانے کے لیے گئے اور کھاتے تھے اب ان کا یہ ہوتا ہے یہاں جو بھی غذاب وہ کھائیں اندر جا کے نور بن جاتی ہے اگر کھاتے ہیں اندر نور ہے اندر جا کے نور بن جاتا ہے یہ کس کہا جی ہم کہتے ہیں یہ بتا ہے یہ ضروری ہے جی کہ جو ذاکر کلبی ہوتا ہے اس کا دل آر وقت اللہ علا کرتا ہے لیکن جب وہ ذاکر اس لانے میں جاتا ہے تو کیا اس وقت بھی دل اللہ علا کرتا ہے ہو لیکن وہ سلخانہ ایک ناپاک جدہ ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب دل کی دھرکنیں اللہ علا میں لگ جاتی ہیں پھر وہ آدمی کوشش کرے کہ میں ذکر بند کروں پلیٹین میں جاؤں لیکن ذکر بند نہیں ہوتا پھر اگر ذکر بند کرے گا دھرکن بند ہو جائے گی اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بجائے اللہ اللہ کے انہ انہ کا ذکر کرے وہ دل پھر انہ انہ میں لگ جاتا ہے انہ 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 گناہ نہ سوا جب نہ پاک ہو پھر انہ 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 دل ادھر لگ جاتا جب پاک ہو جاؤ پھر اللہ اللہ آدھو آسلام کو گندم کے پودے کے پاس جانے سے منع فرمایا اور ہمیں گندم کے پودے سے انہیں منع فرمایا انہوں کو اس وقت سے منع فرمایا کہ وہ کہیں دو میں میں نہ چلے جائیں ملکوت سے بیشت سے اور ہم کو منع نہیں فرمایا کہ ہم دنیا میں ہی ہیں بھر ہم دنیا میں ہی ہیں اوپر ہوتے کہ ہم کو بھی منع کیا جاتا مرحبا صلاح والی آپ کے مرشد کا نام کیا ہے صلاح بھر ہم کو تو آج سے پندرہ سال پہلے حضور پاک نے بیعت کیا تھا جو آیات النبی کے قائل ہیں وہ ان کو یہ بات ماننی پڑیں گی اور جو آیات النبی کے قائل نہیں ہیں ان کے سامنے یہ بیعت نہیں ہوئی اس کو عویسی بولتے ہیں عویسی بیعت ہوتی ہے اگر یہ فیض ہے تو کہیں سے بیعت ہوگا تو بیعت حضور پاک کی بیعت ہے اگر کسی کو شک ہو تو ان سے رابطہ کر لیں نارا نسان ہے تیرا شاہی بیرا شاہی بہر شاہی بہر شاہی دینہ دنیا کی بھالائی بہر شاہی بہر شاہی یہ جو اشتہار جو ہیں نا یورپ منگے وہاں بھی موجود تھے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے روانی سفر اس میں ہم نے اپنے واقعات لکھے کچھ خوابوں